اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر جی عزیز دوستے اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہی ہیں یہ بہرین سوات کی ہیں جہاں پر کل ایک بر پھر سلاب آیا اور اتنا شدید آیا کہ ایک بر پھر بہرین کا جو بزار ہے وہ سارا سلاب کی وجہ سے ڈوب کیا اور جو مین شہرہ ہے بہرین سے کلام اس کا جو رابطہ ہے وہ منقطع ہو گیا پھل کے اوپر سے اتنا شدید پانی بہر ہے کہ ٹرافک کیا بندوں کا جو آنا جانا ہے وہ بھی وہاں سے ختم ہو گیا اب کتنے ذرائع ہیں کہ جن کی مدد سے لوگ پھل سے پار جا سکت پا رہے ہیں کہ نہیں پا رہے ہیں وہ بھی ڈیٹیل ہو گی رحمان سواتی صاحب نے بڑی محبت کی ہے کہ وہاں سے ہمیں کلپنگ بنا کے بیجی ہے بہرین کی آج پھر جبکہ انیس ایپریل ہے اور اٹھائیس رمضان المبارک ہے تو اس کی اپ ڈیٹ رہا ہم آپ کو دیتے ہیں پہلے رمان بھائی کی بات سن لیتے ہیں کہ وہ ہمیں وہاں سے کیا بتا رہے ہیں حالیہ بارشی کے بہوجود صرف وہ ایک ہی پول بجیہ ہے جو کہ توروال پلازا کے نام سے مشہور ہے یہ ایک ہی پول ہے اس میں جتنے دور درائع علاقے ہیں وہ صرف قیدل اس پول پر آ سکتے ہیں باقی سارے نظام درہم برہم ہو چکا ہے عوام کا بہت تکلیف ہے لہٰذا حکومت وقت کو چاہیے فوری اعدامات کریں اور روڑ کی محالی میں کام شروع گئے یہ ہے آج کی تازہ اپ ڈیٹ السلام علیکم آج دوسرا دین ہے پانی ابھی بھی روڑ پر بہ رہے ہیں لہٰذا وہ سامنے بازار ہے بہرین کا جو سیاتی علاقہ کہتا تھا اس کا وہ مہم بازار ہے ابھی بارش تھوڑا کم ہوا ہے لہٰذا انتظام حرکت میں آگئی ہے کام جاری ہے شاور لگا ہوا ہے انشاءاللہ کوشش ہے کہ ایک دو دن میں روڑ کلیر ہو جائے جو کافی پریشانی منطلع ہے کیونکہ جید بھی آنے والی ہے جی دوستو ریمان سواتی صاحب نے آپ کو وہاں کی طرح ترین اپ ڈیٹ بتائی ہے اور جو دوست مجھ سے بار بار فون کال کر کے پوچھ رہے ہیں کیا عید پہ سوات کلام کے راستے کھلیں گے دیکھیں راستے کھل بھی گئے جیسے کہ ریمان بھائی نے بتایا کیا ہو سکتا ہے ایک یا دو دن میں راستے باہل ہو جائیں گے مشینیں لگی ہوئی ہیں یہاں پر آرمی نے ٹیمپریری بریج ان سے وہ پچھا دیا ہے لیکن جیسی ان کو موقع ملتا ہے پانی تھوڑا کم ہوتا ہے تو وہ بریج یہاں پر ٹیمپریری بچھا دیا دے کہ گاریوں کو گزرنے کا سسلہ شروع ہو جائے گا لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ جو بہرین سے کلام تک روڈ ہے چھمگڑی علائی پشمال وہاں کے ہمیں علاہ تو جیسی پتہ لگیں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیا وہاں سے گاریاں گزر پائیں گی کیا نہیں گزر پائیں گی کہ وہاں سے گزر کے ہی آپ نے کلام تک جانا ہے تو اصل جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ بہرین سے بہرین کا پل تو چلے بن ہی جائے گا لیکن اگلی جو روڈ کی صورتحال ہے کیا پچھلے سلاب کی طرح وہ روڈ ساری جنسیہ جو ریفل کی گئی تھی وہ خراب ہو گئی ہے اور وہاں سے کیا گاڑیاں گزر سکیں گی یا نہیں گزر سکیں گی انشاءاللہ جیسی ہمیں معلومات ملیں گی ہم آپ سے شیئر کریں گے اور آپ کو تعدہ ترین آلات کے بارے میں بتایا جائے گا کہ کیا آپ کلام جا سکیں گے سوات کلام یا نہیں جا سکیں گے بارشوں کا یہ جو سلسلہ ہے یہ جمعہ تک جاری رہے گا وقفے وقفے کے ساتھ کبھی بارش کام ہو جائے گی رک جائے گی اور کبھی بارش شروع ہو جائے گی اسی طرح جو ان کے پارڈی سلسلے ہیں جس میں مدلتان اپلوگا ویلی ہے موڈن لیک ویرہ ہے وہاں پر تو برباری کا سسلہ بھی رات گئی شروع ہو چکا ہے جیسے کہ نران کی پارڈیوں میں نران میں برباری کا سسلہ ہے کشمیر کے لڑنگ کے لڑن میں اور اسی طرح کمرار کی وادیوں میں بھی بڑکوئی ٹاپ کی طرف وہاں پر بھی برباری جاری ہے اور یہ علاق واقعات اسی طرح ہی ہیں کہ جیسے ہی ہمیں مزید کوئی انفرمیشن ملتی ہے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے لیکن تا وقت ہے ابھی تک آپ سے یہ ادھے گھنٹے پہلی کی اپ ڈیٹ ہے انیس اپریل شام کی اور جب میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں گا تو تقریباً تین سے چار بجے تک ویڈیو آپ کو محصول ہوگی تو اب تک یہ علاقات ہیں کہ ابھی تک کلام کا راستہ نہیں کھل پایا ہے تقریباً اب اس بات کو چوبیس گھنٹے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور جو لوگ آگے عید پہ اپنے گھروں میں جانا چاہتے تھے وہ ابھی تک بہرین میں محصول ہو کر رہے گئے ہیں اور وہ آگے کے علاقے کلام وغیر آتروڑ ویلی کے علاقے کے لوگ جو واپس میں گھرا عید کرنے کے لیے آنا چاہتے تھے وہ بھی محصول ہیں ادھر تو ایک بڑی عجیب سی کیفیت ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مشکلات جل سے جلد آسان کرے اور جو ان کی ڈیزائرز ہیں وہ پوری ہوں اور رمضان و مبارک کی برکت مہینے میں اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں سنیں تو یہ تعددرین اپ ڈیٹ تھی جی ہماری سوات کلام کے حوالے سے اندزامیوں سے گزارش ہے کہ ان کے حال پر رحم فرماتے ہوئے جل سے جلد اس علاقے کو کلیر کیا جائے اور روڈ سٹرکچر کو با حل کیا جائے تو ابھی تک کلیئی اتنی تھی اب مجھے اجازت دیں پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات جیتے رہے خوش رہے باد رہے اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا کمیٹ کرنا لائک کرنا شیئر کرنا مجھے دیں اللہ حافظ